السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز دوستو آج ہم بات کریں گے گھوڑوں کے بارے میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑے دنیا کی ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں یہ گھوڑے بہت قرآن زمانے میں بھی پسند کیے جاتے تھے اور آج بھی بہت ہی دلکشت انداز سے بھی پسند کیے جاتے ہیں یہ گھوڑے بہت تیز رفتار میں جانور میں شمار ہوتے ہیں گھوڑوں کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں ان کے رنگت سفید کالے رنگ برنگی اور کئی اقسام میں دنیا کی ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں گھوڑوں کا سوار ہو کے ایک کھیل بھی کھیلا جاتا ہے جسے پولو بھی کہا جاتا ہے اب ویڈیو کے دوسرے پارٹ کو ایک طرف کرتے ہیں جس میں ہم وائٹ ہورسز کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دنیا میں تیز ترین رفتار والے گھوڑے سفید گھوڑے یعنی وائٹ گھوڑے ہوتے ہیں یہ گھوڑے اتنا ہی تیز ہوتے ہیں کہ ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس ملک میں کئی جگہ پہ آپ جائیں کہ کن گھوڑوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں سفید گھوڑے پسند ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی رفتار کی وجہ سے وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں پرانے زبانے میں عرب لوگ سفید گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے چاہے بہت بڑی لمبی سفر ہو یا چھوٹی بھی پرانے زمانے میں عرب لوگ گھوڑوں کو اتنا پال لیتے تھے کہ اپنے بچوں کو جو کھانا نہیں دیتے وہ اپنے گھوڑوں کو دیتے تھے تاکہ وہ اپنا سفر اچھی طرح کر سکیں اور اپنے گھوڑوں کی پرورش بھی اچھی طرح کر سکیں اب ویڈیو کے دوسری پارٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم بلیک ہورسز کے بارے میں بتائیں گے یہ گھوڑے بہت دلکش منظر پیش کرتے ہیں یہ گھوڑے دنیا میں بھی ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں ان کی مثال ہی بہت کچھ عجیب ہے کالے گھوڑوں کے یہ بات بہت مشہور ہے کہ ان کے قد بہت لمبے ہوتے ہیں کالے گھوڑے پالتو بھی ہوتے ہیں اور جنگلی بھی ہوتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کالے گھوڑے ہی پاکستان میں بہت ہی مل جاتے ہیں اب ویڈیو کے اور طرف چلتے ہیں اب ایک نوبل گھوڑے کے بارے میں بتائیں گے جو ہے پنک ہارس یہ دنیا میں واحد اکیلا ہی ایک ہارس ہے اب ویڈیو کے اگلی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم ورلڈ ریئر گھوڑوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو دکھنے میں بہت ہی کم ملتے ہیں یہ گھوڑے نہائیت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ان کا دکھنا ہی ایک دلکش نظارہ نظارہ یعنی جانوروں کے لحاظ سے بھی ایک نظارہ پیش کرتا ہے جس طرح دل خوش کر دینے والی رنگت میں بھی پائے جاتے ہیں ان گھوڑوں کی بہت سے اقسام بھی ہوتے ہیں یہ دنیا میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں کسی کا سر بڑھا تو کسی کی ٹانگیں بڑھیں کس کے بال بڑھے تو کسی کا پوچھ بڑھا آپ نے یہ بات بہت ہی مرتبہ گھوڑوں کے بارے میں سنیں ہوگی کہ سترہ دن پانی کے بغیر بھی یہ جانور رہ سکتے ہیں اگر اونٹ کی بات کی جائے تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے چلو اونٹ کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناتے ہیں مگر ہم ادھر گھوڑوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ جانور ریگستانوں میں پاڑوں میں سبزہ والے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں ان کو سواری کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بات غور کی ہوگی کہ گھوڑے زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں جنگلوں میں پانی والے علاقوں میں اور برفانی علاقوں میں زیادہ ہی ملتے ہیں مگر یہ جانور ریگستانوں میں اتنا زیادہ رہ نہیں سکتے کیونکہ ان کی آنکھیں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں ریگستان میں ریگستانی ہوائیں چلتی ہیں جو ان کے آنکھوں پر اثر ڈالتے ہیں اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے آنکھوں پر پردہ لاتے ہیں چلو اونٹ کے بارے میں بات میں بات کرتے ہیں مال ٹیکنیکل ڈسکووری کے دوستو جس طرح گھوڑوں کے بارے میں باتیں کرتے جا رہے ہیں اس طرح ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوڑے کے کھلوں نے کھیل رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ وہاں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو جن کی پر بھی ہیں لیکن گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے اس بات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی تھے اور یہ بات اکثر سننے میں آئی ہے کہ جنت کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے پر بھی ہوتے ہیں معزز دوستو گھوڑوں کے پرے میں ماہرے ہیوانیات کا کہنا ہے یہ دنیا سے ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کی نسلیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ یہ انوائرمنٹ میں صحیح طرح اپنے ہیوی ڈیٹ کو جان نہیں سکتے اور یہ ایکسٹنکٹ ہونے میں بہت سے اثرات ان کے ماحول ہیوی ڈیٹ اور ان کے رہائش پر بھی پڑھ رہا ہے معزز دوستو آپ کو کس طرح کے گھوڑے پسند ہیں آپ کمنٹ میں بتا دیں اور کون سا گھوڑا سب سے اچھا لگتا ہے اور کون سے گھوڑے جن کے بارے میں اس ویڈیو میں کوئی بیان نہیں ہے وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں اس جانور یعنی گھوڑے کو سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اس پر سامان لاد کر بھی اسے تجارت میں لے جاتے ہیں پاکستان کے علاقے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ آپ نے پولو گیم کے بارے میں سنائی ہوگا پاکستان کے صوبے کے پیکے میں یہ گیم بہت ہی مشہور ہے کہ یہ گیم ان کے صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے وہ دو پاہاڑوں کے درمیان وادی ہے اس میں یہ گیم کھیلی جاتی ہے باقی لوگ پہاڑ پر چڑھ کے اس گیم کا تماشائی بنتے ہیں اور ایک گیم اوری نہایت مشہور ہے بہت سے لوگ یعنی کھیلاڑی اکیلا اکیلا ہوتے ہیں گیارہ بارہ کے قریب ہوتے ہیں سب کے ہاتھوں میں نیزے ہوتے ہیں اور ایک لکڑی پر لگا کے گیم کھیلی جاتی ہے گھوڑوں کے بارے میں ایک اور گیم بھی بہت مشہور ہے جس میں دس سے بارہ کھیلاڑی اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک زیبہ کیا ہوا بکری پھینکتے ہیں جو اس بکری کو پھینک کے گول میں لے جاتا ہے وہ ہی اسی کا انعام ہوتا ہے وہ اس گیم میں جیت جاتا ہے آج کا ویڈیو تھا گھوڑوں کے بارے میں کل انشاءاللہ ہم ہنٹوں کے بارے میں بات کریں گے تھانکس فار واشنگ لائک سبسکرائب